مہترم بھائیوں اور بہنوں آج میں اس دکھ کی گھڑی میں جبکہ کرونا وائرس جیسی جان لیوا بیماری سے ساری دنیا میں لوگ پریشان ہیں اور ساری دنیا آج ٹھپ ہو چکی ہے آپ سے چند بہتی چھوٹی چھوٹی گزارشات لے کر کے حاضر ہوا پہلی گزارش میری یہ ہے کہ اس بیماری سے اللہ ہی ہمیں صحیح مانے میں نجات دے سکتا ہے اور اس بیماری سے ہمیں اللہ کی پہچان بھی ملی ہے اللہ کی قدرت کی پہچان ملی ہے لہٰذا میں سب سے گزارش کروں گا کہ اپنے اللہ کی طرف پلٹے اپنے گناہوں کو یاد کریں توبہ کریں استغفار کریں اور دعائیں کریں روئیں گڑگڑائیں مافیاں مانگیں تلاوت کریں قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں اس کی تباہ کی کوشش کریں اور اپنے اللہ سے جڑ جائیں دوسری گزارش میں اس موقع پر یہ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ بہت ہی اونے پونے چیزیں آج ڈال رہے ہیں آپ صرف وشوصنی ستر یا آپ کہیں قابل یقین ذریعے سے جو معلومات آئے آپ صرف اس کو سنیں اسی کو دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح معلومات بل سکیں وہ ڈبلو اے چو کی ریپورٹ ہو سکتی ہے وہ سرکار کے ذریعے دی گئی ریپورٹ ہو سکتی ہے اور قابل یقین ڈاکٹر کے ٹیم کے ذریعے دی گئی ریپورٹ ہو سکتی ہے تیسری گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر یہ جو بیماری ہے اس کی ابھی تک کوئی دوا نہیں ایچاد ہو سکی ایک یہ پھیلتی ہے ایک دوسرے کے کونٹیکٹ سے یا ایک نے جو سامان تھا اس کو چھوا اور آپ نے آگر کے بعد میں اس کو چھولیا تو اس سے مطلب اس طرح سے ایک دوسرے کے ٹچ سے یا ایک کے قریب میں ایسے آدمی نے خانس دیا چھینک دیا ان چیزوں سے یہ ووا پھیلتی ہے تو اس کا بہترین علاج جو پوری دنیا میں مانا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے الگ ہو جائیں تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں جو پوری دنیا کی حکومتیں ہیں وہ ماہرین سے رائے لے کر کے آپ کی حفاظت ہماری حفاظت کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہی ہدایت دے رہیں لہٰذا ہم اپنی سرکار کا جو بھی نردیشن ہے اس کو پورے طور پر پال نہ کریں اس کو اس میں کہیں پر بھی کمی بیشی نہ کریں یہ میری آپ سے گزارش ہے تیسری گزارش میری یہ ہے کہ کرونا وائرس سے بچتے ہوئے کرونا وائرس سے ہم کیوں بچ رہے ہیں کیونکہ ہماری جان عزیز ہے ہماری فیملی کی جان عزیز ہے ہمارے سماج اور دیس باسی اور دنیا کے لوگوں کی اسی طرح سے ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے بھائی جو اپنے پاس گزارش کی قلت کی وجہ سے سامان نہ ہونے کی وجہ سے بھوکیں سوئیں یا بھوک سے ان کی موت ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے پہلی چیز کہ لوگ اپنی اوشکتہ سے زیادہ ضرورت سے زیادہ سامان نہ جمع کریں دوسری چیز اپنے کھانا پینا کو ایک دم سدھاران اور نیونتم کر لیں جس سے آپ کی ضرورت پوری ہو تیسری چیز ہر آدمی اپنے پڑوسی کو دیکھے کہ اگر وہ بھوکا سو رہا ہے تو اس تک کھانا پہنچائے جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو یہ پہلی گزارش ہے اس سلسلے میں دوسری چیز یہ ہے کہ صرف آپ کے کرنے سے نہیں ہوگا اور کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان پہنچانا بھی ابھی آسان نہیں ہے تو ہر وارڈ میں آپ کوس کھڑا کریں اور اس کوس کو گورمنٹ کے ساتھ ان کے ماہرین کے ساتھ مل کر کے کیسے پہنچانا ہے کہ آپ سامان تو پہنچائیں بیماری نہ پہنچائیں تو اس کے لئے بیوستیت کر کے یہ کام شروع کریں اس کے بعد گورمنٹ سے میری گزارش ہوگی کہ لوک ڈاؤن کو بیوستیت کریں یعنی لوک ڈاؤن میں کہیں پر زیادہ سامان نہ جمع ہو جائے کالا بازاری نہ ہو لوگوں تک ٹائم سے سامان پہنچے وہ بھوکے نہ سوئیں ان کا علاج ہو اور ان چیزوں کو سرکار بیوستیت کریں اسی طرح سے آتی آوشک چیزیں ابھی لوگوں تک نہیں پہنچ رہی ہیں مثلا گیس سبجی اگرہ اس کو پہنچانے کے لئے بیوستہ بنائیں پولیس کا ہم دھنیواد دینا چاہتے ہیں بہت کھڑ رہی ہے ہماری سسسطری بھی بہت کھڑ رہے ہیں ابھی آرمی کے بھی کچھ مدد سائد لی گئی ہے ہم ان لوگ دھنیواد کے ساتھ ساتھ پولیس سے ہم کہیں گے کہ آپ ہمارے دیش کے ہی ناغرک ہیں اور آپ ہمارے بھائی ہیں لہٰذا آپ ہماری سرکچہ کے لئے ہیں نہ کہ ہمارے دمن کے لئے ہیں لہٰذا آپ اپنا روپ سرکچہ والا ہمدردی والا محبت والا مدد والا پیش کریں اس میں آپ کو قانون بموجیم جو کارروائی کرنی ہے وہ کریں لیکن ڈنڈا مارنا کسی کو گھائل کر دینا یہ صحیح نہیں ہے اسی طرح میری عوام سے بھی گزارش ہوگی کہ وہ قانون کا پالنا کر کے اور سرکاری جو ہمارا نردیشن ہدایات اس پر عمل کر کے پولیس کو بھی مصیبت میں نہ ڈالیں اور ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے جو سواست کرمی ہے میں ابھی دو دن تین دن پہلے ایک بہت ہی کریٹیکل پیشنٹ کو لے کر کے گیا تھا منموہن میموریل میڈیکل کولیج ہے وہاں پیشنٹ کو لے کے گیا تھا تو ہسپیٹل میں ہسپیٹل میں اگر یہ چیزیں نہیں ہے تو عام ہسپیٹل میں کیا ہو سکتا پھر میں نے سنا ہے کہ بہت سارے پریویٹ ہسپیٹل وہ پیشنٹس اٹینڈنگ کر رہے ہیں یا واپس کر رہے ہیں تو یہاں دونوں طرف سے کمزوری سامنے آ رہے ہیں نہ جلد ممکن ہو سکے ہر ہسپیٹل کو ضروری سامان مہیا کرائے اس کے لئے اس کو کیا کرنا پڑے گا وہ کرنا چاہیے اور میڈیکل ڈاکٹر سے میں کہوں گا کہ آپ اسی کام کے لئے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے ڈگری لی ہے تو آپ انسانی جو سیوہ اور خدمت ہے اس میں آپ کسی طرح سے کمی نہ کریں تو یہ میری گزارش ہے میڈیکل ڈپارٹمنٹ سے آخری بات کا کر کے میں اپنی بات ختم کرنے کی طرف جاؤں گا یہاں پر انسانی خدمت اور ڈبلوپمنٹ کے کاموں میں آئی انجیوز انجیوز کام کر رہی ہیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سرکار نے ان لوگوں کو ابھی تک کوئی وے آؤٹ نہیں دیا کہ سرکچت رہتے ہوئے سرکار نے کوئی ایسا پلان نہیں دیا جس کو فولو کر کے وہ ایسے موقع پر ہمارے راست کی راست کے جنتا کی اور آم لوگوں کی جو فنڈامینٹل نیڈس ہیں اس کو پوری کرنے کے لیے وہ اپنا کوئی بھومی کا کھیل سکے تو میں سرکار سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک بہترین وے آؤٹ دیں بہترین پلان دیں اور آئی انجیوز انجیوز کے لوگوں سے میں کہوں گا کہ اس یہ موقع سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ دیس کی دیس کی جنتا کے لیے ان کی سیوہ کے لیے آگے آئیں اور راست سے اپنا قدم سے قدم ملا کر کے دیس کی سیوہ کریں اخیر میں پھر میں سارے بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جو بھی ہدایات دی جا رہی ہیں اس پر پورا پورا عمل کریں اپنی حفاظت کریں اپنے گھر کی حفاظت کریں اپنے خاندان کی حفاظت کریں اپنے علاقے کی ملک کی اور دنیا کی حفاظت کریں ورنہ آپ بھی گھاٹے میں ہوں گے اور آپ کی وجہ سے یہ ملک کا اور یہ دنیا بھی نقصان اٹھائے گی تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بلا کو دور کر دے اللہ ہمیں آپ کو سب کو محفوظ رکھے اس بلا سے اللہ تعالیٰ تو ہی دور کر سکتا ہے آمین اللہم آمین وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمين